اوکے ہیلو چیٹرز مائی نیمیز رویتن یور وچنگ رسل چیٹر سیتھ رولنس کے کیا پلان سوں گے مہیندہ بینک پیبروں میں کس کے ساتھ رسل کرنے والے ہیں کیا آپ کو پتا ہے آپ کو جواب نہیں ہوگا وہیں بات کریں براکلس میں ان کے ساتھ بھی سیم ایسا یہ کہ کیا وہ آگیا میں مہیندہ بینک پیبروں میں رسل کرتے ہوئے دکھائے دنگا اور کریں گے تو ان کا اپوننٹ کون ہوگا یہ بھی سٹیل یہاں پر کلیر نہیں ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیتھ رولنس کی تو حال فلال کے روگ ہے بیسوٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیتھ رولنس سب سے پہلے سیتھ رولینج کو ایکسپ کیا ہم نے دیکھا موجو رولینج کو دھو دیا اور یہاں سے کہیں بھی نہیں لگتا کہ سیتھ رولینج سے اور ہمیں موجو رولینج کے بیچ فیوٹ دیکھنے کو ملے گی دوسری اپوننٹ بن کر آئے سامنے کیونوانس سب سے پہلے سامنے کیونوانس کے بیچ فیوٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن پھر ہم نے کیا دیکھا اسی روکے اپیسوڈ میں کیونوانس نے جیت لیا کالیفائنگ میچ اور ہمیں لیڈر میچ میں دیکھنے کو ملیں گے تو یہاں سے سیتھ رولینج کے بیچ بھی ہمیں کوئی فیوٹ دیکھنے کو نہیں ملے گے تو کہہ سکتے ہیں جو دو اپن چیننج ہوئے سیتھ رولینج کو ایک طرح سی یوزلس ہے اور یہاں سے ہمیں بلکل بھی کلیر نہیں ہو پایا کہ سیتھ رولینج کا آگے اپننٹ کون ہوگا تو ایسے میں لگ رہا ہے آپ پر دو اپنے آگے گھزیٹنا چاہتی سیتھ رولینج کی سٹور لینڈ کو اور لاس میں جا کر ہمیں کچھ کلیر ہوگا کہ میند بینک پیوریو میں سیتھ رولینج کسے فیس کرنے والے ہیں اپنی چیمپرشپ کے میچ کے لیے جنیورسل چیمپن براؤک لیسنے کی بات کریں ان کا کیا آگے ہوگا ان کا کیا فیچر پلانس ہوں گے تو یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا ایون یہ نہیں پتا کہ ان کی اگلی ڈیٹ کونسی ہونے والے جب ہمیں ڈبل 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 کے کسی شو کی اندر دیکھنے کو ملیں گے فیلال سب سے پاس کی پیوریو کی بات کریں جو کی ہونے والا منیندہ بینک تو فیلال کی ریپورٹس کے اقارڈنگ براک لیسنر نہیں آنے والے منیندہ بینک پیوریو میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ براک لیسنر نہیں آئیں گے منیندہ بینک میں اگر آگے کچھ چیزیں بدلتی ہیں تو ہو سکتا میندہ بینک پیوریو میں ہمیں براک لیسنر ریسل کرتے ہوئے بھی دکھائے دیں اب آپ لوگ سوچے کہ میں براک لیسنر اور سیتھ رولنس کو ایک ساتھ کیوں جوڑ رہا ہوں وہ اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہمیں آگے جا کر براک لیسنر اور سیتھ رولنس کے بیچی فیوٹ دیکھنے کو ملے جیسے کہ میں آپ کو کافی ٹائم پہلے ایک ٹویٹ دیکھا تھا جہاں پر سیتھ رولنس نے بات کری تھی چیمپئن ہونے کی اور وہاں پر انہوں نے یوز کیا تھا ہیسٹریک براک ہو مطلب انہوں نے ایک طرح ایسے یہاں پر نشانہ بنایا تھا براک لیسنر کو ہی چیمپئن ایسا ہوتا ہے جو کہ ہر بار آ کر اپنی چیمپئنشف کو ڈیفینڈ کرے نہ کہ تمہاری طرح وہ بیٹھا رہا ہے اور کبھی کبھی ہمیں شو میں دیکھنے کو ملے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا تھا جہاں پر انہوں نے بات کری تھی پراپر چیمپئن ہونے کی تو ایسے میں یہاں پر ہم بہت کم ہی دیکھتے ہیں کہ کوئی سپرسٹار کسی دوسرے سپرسٹار پر بینہ کسی وجہ ہے کہ بل فاردے ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی بڑا ریزن ہی ہو اور پی ڈیوی انسائیڈر کے مائک جانسن کا یہاں پر کہنا یہ ہے انہوں نے سپیکلیٹ کیا کہ شاید آگے جا کر ہمیں براک لیسنر اور سیتھ رولنس کے بیچ فیوٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہ فیوٹ کہاں ہوگی وہ میچ کہاں ہوگا ایکزیکل یہ تم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ بھی نہیں پتا کیا آگے براک لیسنر میں مہین دہ بینک پیپروں میں دیکھنے کو ملیں گی بھی ہے نہیں لیکن یہاں پر ایسا ہم مان سکتے ہیں کہ شاید یہاں سے براک لیسنر اور سیتھ رولنس کے بیچ جو فیوٹ ہے اس کی چھوٹی شروعات ہو چکے اور آگے جا کر ہمیں یہ فیوٹ بڑی بنتی ہوئی بھی دکھائی دے سکتی ہے وہی میں بات کروں آپ سے سیتھ رولنس کی اگر براک لیسنر نہیں آرے میں ان دہ بینک پیپروں میں تو ان کا کیا ہوگا جو کہ میں آپ سے ایک ویڈیو میں آلیڈی کہہ چکا ہوں ہو سکتا ہے میں جیسن جورن کا ریٹن دیکھنے کو ملے اور وہ سیدھا آ کر سیتھ رولنس کو چیمپرشپ کے لئے چیلنج کرے اور جب اس کے بعد ایک بار کوئر میں مانے کہ سیتھ رولنس اپنے ٹائٹل ڈراؤپ کر لے تو اس کے بعد آگے جا کر ہو سکتا ہے کہ سیتھ رولنس میں سیدھے یونیورسل چیمپرشپ کے پکچر میں دیکھنے کو مل جا اور وہ تب جا کر براک لیسنر کو چیمپرشپ کے لئے چیلنج کرے اب یہ سب ہوگا کب کتنی جلدی ہوگا یہ کہنا تو کافی مشکل ہے سبھی سپیکلیشن ہے لیکن پھر بھی یہاں پر جو ساری پوسیبلیٹیز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھئے ہو سکتا ہے میں آگے ایسا ہی کوش جب وو بلی کی سٹوری لائنس میں دیکھنے کو ملے آپ کو بتا دو مہین دبائنگ کے بعد جب وو بلی کا پیپر کیو ہونے والا ایکسٹریم رولز اور اگر ایسا میں ڈیویوی بڑاک لیسنر ورسی سیتھ رولنس کے بیچ شوٹ کروانا چاہے تو آگے بھی ڈیویوی کے پاس آپشنس ہے جہاں پر وہ اس میچ کو کروا سکتی ہے تو گائز یہ تھی سیتھ رولنس سے بڑاک لیسنر کے آگے کیا پلائنس ہوں گے اس بارے میں ایک ویڈیو آئے ہوپ آپ کو بیڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک ضرور کرنا کمنٹ کر کے آپ مجھے بتانے کیا آپ سیتھ رولنس ورسیس بڑاک لیسنر کے بیچ میچ دیکھنا پسند کریں گے اس کے علاوہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میٹ چینل پر اسی طرح سے ڈیویوی کی اپ ڈیٹس نیوز ریومرز اور کچھ انٹرسنگ باتیں جاننے کو ملتی رہیں سو سیو گائز ان مائن نیکس ویڈیو